سلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج ہم بنانے جارہے ہیں فش فرائی بہت مزے کی بنتی ہے اور دیکھیں یہ میں نے فش کو صاف کر کے دھوکے اور نمک اور سرکہ لگا کے اچھی طرح سے رکھ دیا یہ میں نے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ, 1.5 ٹی سپون میں نے بیسن, 1 ٹی سپون دھنیا, 1 ٹی سپون میں نے مسترڈ پاورڈر, 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ, 1.5 ٹی سپون میں نے اجوائن اور 1.5 ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں نے بیسی لال مرچیں, 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور یہ ہے ادھر کلسن کا پیسٹ, 2 ٹیبل سپون اور یہ میں میں سب ایٹ کروں گی, اچھی طرح سے مسالہ کوٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے, یہ تمام مسالے بھی اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہیں اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے کوٹ کروں گی تاکہ تمام مچھلی پر کوٹنگ ہو جائے اچھی طرح سے لگ جائے مسالہ اور میں اس کو مسالہ لگا کے 1 سے 1.5 گھنٹے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے جبز ہو جائے اور مچھلی میں اس کا فلیور بن جائے یہ دیکھیں میں نے تمام مسالہ کوٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے رکھوں گی آپ چاہیں تو فوراں بھی کر سکتے ہیں اور فش فرائی کر کے بہت مزے گی لگتی ہے میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پین میں آوائل گرم کر کے اور اس کو میں مچھلی کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ میں ون ون مچھلی اس طرح سے سپی ایٹ کر دوں گی ڈال دوں گی اور اس کو جلدی سے نہیں پلٹیں تقریباً 1 سے 2 منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی ہونے دیں 2-3 منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی ہونے دیں پھر اس کو ایک طرف سے ہو جائے تو دوسری طرف سے پلٹیں اس کو اور یہ اس طرح سے فرائی ہو گئی ہے بہت اچھی اور اس کو ہلی چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں فرائی مچھلی میں اس کا سالن بھی بناتی ہوں اور فرائی بھی کرتی ہوں اس طرح سے اس کے فش بریانی بھی بناتی ہوں میں اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملیں گے بتائیے گا کیسی بنی موسیقی